بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں اور عید الازحاء یعنی بقریت کے موقع پر بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عید الازحاء یعنی بقریت کے موقع پر بال اور ناخن وغیرہ کب سے نہیں کاٹ سکتے اور کب تک نہیں کاٹ سکتے یہ مسئلہ عام طور پر بچھت تو بہت واضح ہے لیکن اس مسئلے کے سلسلے میں بھی ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ افراد اور تفرید کا معاملہ پائے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عید الازحاء کے موقع پر جن کے نام کی قربانی ہوتی ہے وہ کس وقت سے اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے چنانچہ یہ جو پابندی آئید ہوتی ہے کہ عید الازحاء کے موقع پر جن کے نام کی قربانی ہے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے یہ پابندی آئید ہوتی ہے عید الازحاء کا یعنی ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یعنی جب ذلحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے جن لوگوں کے نام کی قربانی ہوتی ہے ان کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو نہ کاٹے یعنی اس سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں اور یہ عمل صرف مستحب ہے اور اس سال جو عید الازحاء کا یعنی ذلحجہ کا چاند نظر آئے گا اور اس سے پہلے پہلے جو بال ہم کو کاٹنے ہیں ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں وہ اس وقت اس سال انتیس تاریخ آج ہیں انتیس جون انتیس جون کو چاند کی تاریخ ہے اٹھائیس تو اس اعتبار سے اگر یہ انتیس کا چاند ہو جاتا ہے تو کل یعنی جمعیرات کے دن انتیس کا چاند اگر نظر آتا ہے تو ہم کو کل جمعیرات کی مغرب سے پہلے پہلے کل جمعیرات کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹ والے اگر کل چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آنے کے بعد سے یعنی کل مغرب کے بعد سے اگر چاند نظر آ گیا تو پھر جن لوگوں کے نام کی قربانی ہوتی ہے ان کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹے جب تک ان کے نام کی قربانی نہ ہو جائے چاہے پہلے دن ان کے نام کی قربانی ہو چاہے دوسرے دن ان کے نام کی قربانی ہو چاہے تیسرے دن ان کے نام کی قربانی ہو جب تک ان کے نام کی جو قربانی ہے وہ نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے بال اور نخون وغیرہ نہ کٹے تو یہ مستحب عمل ہے یعنی اس میں ان کو ثواب ملے گا اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے یعنی وہ بال وغیرہ کٹ لیتے ہیں چاند نظر آنے کے بعد بھی یا نخون کٹ لیتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا چونکہ مستحب عمل پر اگر ہم عمل کریں گے مستحب چیز پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا اور اگر اس پر عمل نہ کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ملتا اور نہ ہی ہمارے قربانی کے ثواب میں کوئی کمی لازم آئے گی اس لئے مسئلہ ہم اچھے سے سمجھ لیں بہت سے لوگ عید کا چاند یعنی ردحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور نخون وغیرہ کٹنے کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ بال کٹنے اور ناخون وغیرہ کٹنا درست ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے ورنہ قربانی کے اندر خرابی لازم آ جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے یہ دلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال ناخون وغیرہ نہ کٹنا یہ مستحب عمل ہے اگر ہم نہیں کریں گے یعنی نہیں کٹیں گے تو ثواب ملے گا اور یہ صرف ان کے لئے نہیں ہے جن کے نام کے قربانی ہوتی ہے بلکہ تمام لوگوں کے لئے چاہے جن کے نام کے قربانی ہو یا نہ ہو اگر وہ اپنے بال اور ناخون وغیرہ نہ کٹے تو ان کو بھی اس کے اندر ثواب ملے گا لیکن ہا ایک چیز کا اس میں خیال لکھئے جو بال ہوتے ہیں یعنی جو زائد بال ہوتے ہیں جیسے زیر ناف کے بال ہوتے ہیں یا بغل کے بال ہوتے ہیں اگر وہ چالیس دن سے زیادہ کے مدت ان کی ہو چکی ہے اور دلحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس نے بال وغیرہ نہیں کٹے تھے تو اب دلحجہ کا چاند اگر نظر آ گیا نظر آنے کے بعد اگر اس کے بالوں کی جو مدت ہے زیر ناف کے بالوں کی یا بغل کے بالوں کی اگر اس کی مدت چالیس دن سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو پھر اب اس کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے زائد بال کو کٹیں چاہے چاند بھی نظر آ گیا ہو تب بھی وہ پہلے اپنے جو زائد بال ہیں ان کو کٹنا لازم اور ضروری ہے کیونکہ زیر ناف کے بال اسی طریقے سے بغل کے بال اگر چالیس دن کی مدت سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر مکروع تحریمی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی مکروع تحریمی ہوتی ہے اس لئے مستحب پر عمل کرتے ہوئے مکروع تحریمی کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا بلکہ اب مستحب کو چھوڑ دیا جائے گا اور جو چیز ضروری ہے یعنی جس سے نماز عبادت وغیرہ مکروع تحریمی ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہے اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی تھی مثلاً رلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اب بال اور نخون کاٹنے کو لازم اور ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ بلکل نہ بال کاٹنے چاہیے نہ نخون کاٹنے چاہیے ورنہ قرباری میں خرل واقع ہو جائے گا کمی آ جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے یہ صرف مستحب عمل ہے اگر کیا رہے ہیں تو ثواب ملے گا اگر نہیں کرتے ہیں ضرورت آگئی مثلاً جو ہمارے زائد بال ہیں ان کی مدد چاریس دن سے زائد ہو گئی تو پھر اب اس مستحب کو چھوڑ دیا جائے گا ان بالوں کو کاٹا جائے گا کیونکہ اس سے مکروع تحریمی کا ارتکاب لازم آتا ہے فقط واللہ حوالہ